نفس مطالق مستبرن کے رہتا ہے اللہ نے جسم کو ایک ایسی سباری بنایا ہے جس کے اندر نفس بھی ہے اور روح بھی ہے اور اگر نفس حاوی ہو جائے تو انسان نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر روح حاوی ہو جائے تو روحانیت میں یہ تمام معاملات اگر اپنے جگہ پر اپنا اپنا کام کرتے رہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے تو انسان کی طبیعت میں ایک بیلنس آ جاتا ہے روح جو ہے وہ اللہ کا عمر ہے اللہ نے اس عمر کو بندے کے جسم میں داخل کیا اور اس سے حرکت ہے اور اس حرکت میں اگر برکت چاہیے تو روحانیت سے اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہنے سے برکت آئے گی اللہ اور بندے کے درمیان تعلق اسی روح کے ذریعے ہے کیونکہ یہ روح جو ہے یہ عالم بالا سے آئی ہے یہ عالم مالا سے آئی ہے اور یہ عالم سفلی یہ عالم ناسوت جس میں نفس اور جسم دونوں ہیں اس کے اندر اسے داخل کر دیا گیا ہے تاکہ جسم اور نفس یہ جو انسان کے یہ جو دو اجزاء ہیں اس میں روح داخل کر کے اللہ عز و جل سے تعلق جڑا گیا ہے اور اسی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور عبادت میں میراج حاصل کرنے کے لیے نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے ذریعے بندے کا جو رب سے تعلق جڑتا ہے اس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے نتیجتا جب تعلق جڑ جاتا ہے تو وہ نماز سے فارغ ہو کر بھی ایک نماز سے دوسری نماز تک اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتا ہے اور اگر کبھی کوئی اصول ٹوٹ جائے جسے اب گناہ کہتے ہیں تو رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو روح جو ہے وہ خیر پر مائل کرتی ہے اس لیے تمام ارواح خیر کی مسافر ہوتی ہیں کوئی روح غلیظ نہیں ہوتی اب نفس دراصل وہ طاقت ہے جو بدن کی اس سواری کو چلاتی ہے اور اس پر طاقت رکھتی ہے اور نفس ہر جاندار میں موجود ہے کیونکہ اس کے اندر خواہشات وہیں سے جنم لیتی ہیں اور اس کا مرکز کیا ہے یہ دماغی طور پر انسان کو کنٹرول کرتا ہے وہاں خیر اور شر کو اور شعور کو یہ تمام چیزوں کو دماغی طور پر پرکھتا ہے جو عقل میں آ جاتی ہے اسے کہتا ہے کرو پھر وہ ایٹکس اور موریلٹی اور لیگیلٹی ان کو چیک نہیں کرتا کبھی مفاد پرستی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اگر میرا علو سیدھا ہو تو بس وہی اس کی کنسرن ہوتی ہے لیکن اگر اس نفس کو روحانیت کا پات پڑایا جائے تو پھر اس کی شعور میں اس کی عقل میں اس کی فراست میں پھر خیر ہی آتا ہے یہ خیر ہی کو لب بیک کہتا ہے اور شر سے دور بھاگتا ہے تو یہ ٹریننگ مانگتا ہے اس کی ٹریننگ ہوئی بھی ہوگی تو معاملے سیدھے سیدھے چلتے رہیں گے تو آپ کا روح ہو گیا آپ کے جسم ہو گیا آپ کا نفس ہو گیا ان کے درمیان اگر آپ نے بیلنس برقرار رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا اسی سے اس کے الٹے سیدھے سوالات کو جواب بھی مل جاتے ہیں اور اس کی بے لگامی کو لگام بھی لگ جاتی ہے اور عبدیت وہ منزل ہے جو ذاتِ باری تعالیٰ کے قریب طریق یعنی مخلوق کے لیے یہ آخری منزل ہے پھر اس کے اندر مدارج ہیں جو آپ تہہ کرتے چلے جاتے ہیں اور مقام عبد ہی وہ مقام ہے کہ رب کعبہ نے صرف اپنے محبوب کے کلمے میں اسے عبد پکارنا فرض ہے فرض رکھا ہے محمدن عبدہو و رسول کی ایسا تعلق ہے کہ وہیں سے ابتدا ہوتی ہے کہ محمد میرے بندے بھی ہیں اور میرے رسول بھی ہیں عبدہو و رسول تو یہ جو عبدیت کا تعلق اللہ عز و جل نے کلمے سے جوڑ دیا ہے یہ مقام عبد کی طرف چلنے کا ایک راستہ ہے اور اس راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کا وہی معاملہ ہے جو ہمیشہ سے قرآن میں بھی بیان ہوا ہے اور قرآن سے پہلی کتابوں میں بھی بیان ہوا ہے وہ کیا ہے جی لا خوف علیہم و لاہم یحسن رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خم تو یہ ولایت اور عبدیت یہ توازن قائم رکھنے والوں کا انعام ہے کہ جو اللہ کی دوستی ہے جسے آپ وہ ولایت کہتے ہیں یہ جنم ہی عبدیت سے لیتی ہے یہ تعلق جڑ جائے تو ولایت کا راستہ چلنا انسان شروع کر دیتا ہے پھر وہ مقام آتا ہے عبدیت کا کہ جس میں انسان کو کوئی شے مل جائے تو بھی شکر اور نہ ملے تو بھی شکر یہ مقام حاصل ہر کسی کو نہیں ہوتا ہم جو اپنی زندگیوں میں اتنی کمپلینز کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مقام عبدیت کو پایا ہی نہیں عبد کس کو کہتے ہیں غلام کو کہتے ہیں اور غلاموں کی چاہ نہیں ہوا کرتی مالک جو دے دے وہ غلام لے لیتا ہے سمجھ آئی بات اور مالک کچھ نہ دے تو غلام کسی خواہش کا اظہار نہیں کرتا حضرت مالک اپنے دینار بھی یہ غلام خرید لائے تھے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے تو کہنے لگا غلاموں کے بھی نام ہوتے ہیں اس سے پوچھا تیری چاہ کیا ہے کہنے لگا کبھی غلاموں کی بھی چاہ ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت مالک اپنے دینار کہتے ہیں کہ اس غلام نے مجھے عبدیت کا فلسفہ پڑھا دیا کہ اللہ کا بندہ ہونا کسے کہتے ہیں وہ ایک انسان کا غلام ہو کر یہ کہتا ہے میں بھی تو پھر کسی کا غلام ہوں تو بہرحال مقام شکر بہت ضروری ہے آج ہمارے ہاں ایک عجیب سا رجحان ہے وہ لوگ جو لا تعلقی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں راہبانہ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بھنگ پی کے الٹی شیدی حرکتیں کر رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں حضرت بہت پہنچ گئے ہیں اور کوئی بلکل ہی ہر چیز سے دور ہے اسے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک چل رہا ہے باشعور چل رہا ہے یعنی متوازن کوئی چلنے کی کوشش کرے تو اسے لوگ پکڑ لیتے ہیں اچھا اب مسئلہ ایک اور ہے کہ کچھ لوگ بظاہر دین کا لبادہ اڑتے ہیں تصوف کا اچھا بعض لوگ بلکل تصوف کے انکاری ہو گئے ہیں ان غلط ایکزامپلز کو دیکھ حالانکہ پیغام نبوت میں سے ایک بڑا لازمی جزہ قرآن کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی آپ نے ان کا تذکیہ بھی کرنا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور یہ تذکیہ ہی تصوف کی داغبیل ہے اسی کے اوپر ان کی سپیشلائزیشن ہے کہ اللہ کے بندوں کا تذکیہ کیسے کیا جائے روح جسم اور نفس کے درمیان بیلنس کیسے قائم کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہی دنیا چھوڑی اور نہ ہی آخرت کی فکر بلکہ دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کو درجہ کمال تک مہنچا دی تو یاد رکھیں نفس ایک ایسی شئے ہے جس کو صدھارنا بہت ضروری ہے اور پھر اس کی اقسام بھی ہیں نفس امارہ ہے نفس لووامہ ہے نفس ملہمہ ہے نفس مطمئنہ ہے نفس رادیہ ہے نفس مردیہ ہے نفس کاملہ ہے نفس امارہ یہ پہلا نفس ہے جس ہم سب اس کے شکار ہیں سب اس کے مارے ہوئے ہیں کہ گناہوں زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے دنیا بھی رغبتوں کی جانب کھینچتا ہے ریاضت اور مجاہدے سے اس کی برائی کے غلبے کو کم کر کے جب انسان نفس امارہ کے دائرے سے نکل آتا ہے تو لووامہ پر فائز ہو جاتا ہے کہ اس مقام میں ہوتا کیا ہے کہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو باطنی طور پر ایک ہدایت کا باعث بنتا ہے اور جب نفس لووامہ کا حامل انسان کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس جو ہے اسے سخت ملامت کرتا ہے اسی وجہ سے اسے لووامہ کہتے ہیں یعنی کہ سخت ملامت کرنے والا اور اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اس کی قسم بھی کھائی ہے اور میں نفس لووامہ کی قسم کھاتا ہوں پھر نفس ملہمہ آتا ہے کہ جب بندہ ملہمہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوے کی طرف ایک رخبت پیدا ہوتی ہے پھر انسان نفس مطمئنہ کی طرف آتا ہے جو بری خصلتوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے حالت اتمنان و سکون میں ہوتا ہے جسے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا یہ نفس مطمئنہ یہ اولیاء اللہ کا نفس ہوتا ہے اسے ولایت سغرہ بھی کہتے اس کے بعد پھر نفس راضیہ ہے نفس مرضیہ ہے اور پھر نفس کاملہ ہے یہ سب نفس مطمئنہ کی علا حالتیں ہیں اور صفتیں ہیں اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ارجعی الارب کی راضیہ تم مرضیہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تُو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی اور یہ آیات آپ کو کہاں ملیں گی قرآن کریم میں آپ سورہ فجر سورہ فجر میں آپ کو یہ آیات ملیں گی جس میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الارب کی راضیہ مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنت کہ اتمنان واری جان اپنے رب کی طرف اس حال میں چل ارجعی الارب کی راضیہ تُو اس سے راضی ہو مرضیہ اچھا اب بعض علماء کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تین بڑی بڑی کلاسیفیکیشنز ہیں نفس کی وہ تین ہی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک تو نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسری نفس لووامہ ہے جو اگر انسان گنخ کر بیٹھے تو ملامت کرواتی ہے اور ایک مطمئنہ ہے جو اللہ کے ذکر سے سکون پاتی ہے اور پھر بعض علماء اس کے اندر پھر مزید تین کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رادیہ مرضیہ اور کاملہ کی ریفرنسیشن کرتے ہیں کہ کاملہ جب وہ تکمیل کو پہنچ جائے بہرحال جو کوئی بھی سیچوئیشن ہو مطمئنہ میں لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے دیئے گئے انعامات پر وہ شکر گزاری کرتے ہیں اور زندگی کے مسائب و علام پر سبر کرتے ہیں راحتوں پر شکر کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئے انعامات پر یا زندگی کے مسائب پر جو ان کے ساتھ معاملات ہوں راضی برادہ رہتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی ان کے تھوڑے عمل پر ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنے انعامات سے ان کو راضی کرتا ہے اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک عمل کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے عمل کریں اور نفس امارہ کے حملوں سے بچ سکیں اس کو صدہار سکے اسے مطمئنہ تک لے جا سکے اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ سارے معاملات کر سکیں اور اللہ ہمارے عمال صالحہ کو قبول فرمائے ہمیں نیک نیتی کے ساتھ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین کہ یاد رکھو نہنگو اجدہاو شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا تم نے نہنگ مار دیے یعنی کہ مگرمچ مار دیے اجدہیں مار دیے ببرشیر مار دیے ان کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں یہ تو مرد ہی جاتے ہیں اصل معاملہ ہے کہ اگر تم نفس امارا کو پرقابو پا کر اسے اگلے مدارش تک لے جاؤ یہ اصل کا مال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی